پچھلی سرکار میں موکی منتری کا شہرہ چمکانے والے کمپنینگ کنسول انڈیا کی آفیس میں ایوڈیو کی ٹیم نے دبشتی ہے ایوڈیو نے کئی مہتبون دستابیز زب کیے ہیں جس کی جانش کر آگے کی کاریوائی کی جوائے گی امبوزہ مول کنسول کے کاریوائی میں ہی کیوب انڈیا کا بھی آفیس ہے دونوں پی آر ایجنسی ہیں اور پچھلی سرکار میں ایجنسی کو بھاری رکم سنبات کے ذریعے دی گئی تھی اس کے ساتھ ہی کاریوائی بائیس ایجنسیوں کی شکیت سرکار سے کی گئی ہے اس کی جانش ایوڈیو کی ٹیم کر رہی ہے ابراد کرمانگ نو اولی کنیس جو سنبات میں جو درج کیا گیا تھا اس میں کنسول اور کیوٹس انڈیا کو نائنٹیون سی آرکیسی کا پہلے نوٹیس دیا گیا اس کے طرح انہوں نے کافی سارے دستابیز اپنے کو دیا تھا اور کچھ اور دستابیز کی اپنے کو جرورت تھی اس لئے اس اندرب میں جو ہماری ٹیم وہاں گئی ہوئی تھی اور ان سے جو ہے کچھ جانکاریاں لے کر کے واپس لوٹی ہے اور ان جانکاریوں کے بیس پہ اب ہماری ٹیم اور بیویشنہ میں آگے بڑھیں گے ہم نوزہ مول سٹیٹ کنسول گروپ کے آفیس پر ایوڑکی ٹیم نے شاپہ مارا ہے پیسلی سارکار کے دوران سواز سے اس گروپ کو ٹینڈر جاری ہوا تھا اسی ماملے میں اپھیار ہوئی تھی اور اسی کے چلتے ہیں ہاں پر جو ایوڑکی ٹیم ہے یہاں پر پہنچی ہے اندر جو تمام گروپ سے جڑے لوگ ہیں ان سے یہاں پر پستا چل رہی ہے جس طریقے سے ٹینڈر ماملک لے کر اپیار ہوئی اور اس کے بعد لگتار اس پر جان چل رہی ہے اب دیکھ سکتے ہیں بہار کنسل گروپ کے جو آفیس اس کے باہر تمام جو پولیس کرمی بھی ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اندر کسی بھی برکتی کو جانے نہ دیا جا رہا ہے یہ بھی اس میں جانتا نہیں مل پائی ہے کہ بارہ بجے کے آس پاس جو اوڈو کے ٹیم ہو وہ یہاں پر پہنچی اور اور پہنچنے کے بعد سیدھے جو یہاں سے گروپ سے جوڑے لوگ ہیں ان سے پوچھتا شروع کر دیتے ہیں اور ابھی بھی تمام جو لوگ ہیں ان سے پوچھتا چل رہی ہے اس کے علاوہ جو ٹینڈر سے جوڑے دستویج ہیں اس کو بھی خنگالے کی کوشش یہ اس و کے ٹیم یہاں پر کر رہی ہے حالانکہ جانچ کے بعد کیا کچھ اس میں نکل کر آ پاتا ہے کیا چیزیں یہاں سے پرابت ہوتی ہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی کیا چیزیں یہاں سے پوچھتا ہے کیا چیزیں یہاں سے پوچھتا ہے